وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ اور آیت کا جو مطلب ہے وہ ہے نشانی یعنی کہ سائن پوسٹ جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس زندگی میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر ہماری ہدایت کے لیے عام طور سے سائن پوسٹ بکے جاتے ہیں سائن پوسٹ آپ کسی بھی ائرپورٹ پہ چلے جائیں یہیں دار السلام آجائی ہے مثال کے طور پر ہوا اجاز سے ہوتے جو ہی اندر آئے سائن پوسٹ ہے ٹرانزٹ میں جانے والے پر سنٹر رائٹ میں جائیں گے اور جو ایرائیولز ہیں بیگیج کلیم ہیں وہ جائیں گے لیفٹ میں ہے یا نہیں سائن پوسٹ آپ چلے لیفٹ میں کیونکہ آپ کو آنا ہے دار السلام آگے بڑے آپ کی نظر ایک دوسرے سائن پوسٹ پر پری ویزا ڈیسک خدا بچائے اس ویزا ڈیسک اس سے آگے بڑے تو ایمیگریشن کا سائن پوسٹ لگا ہوا ہے اس سے آگے نکلے کسٹمز ہے اب کسٹمز سے بیگیج اٹھا کے آپ چلے ہیں تو پھر دو سائن پوسٹ ہے ڈیکلیریشن کے لیے لال سائن پوسٹ ہے ڈیکلیریشن کچھ نہ ہو تو گرین پوسٹ ہے اسے سائن پوسٹ کہا جاتا ہے نشانی ہے یا نہیں آیاتِ الٰہی سے مران وہ نشانیاں ہیں اس سائن پوسٹ ہے جو میں خدا تک پہنچا ہے یہ ہے مختصف خلاصہ آیاتِ الٰہی کا ہمارے علاماء اور مراجع اور مجتہدین کو بھی آیت اللہ کا لقب دیا جاتا ہے آیت اللہ کے مطلب کیا یعنی اللہ کی نشانی ایک شخص مجھ سے کہہ رہا تھا ساسس کوہیزی ونائے بغوزی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ صرف انہیں کو کیوں آیت اللہ کہا جائے کہ ہم اللہ کی نشانی ہیں نہیں ہیں میں نے کہا بلکل ہر وہ بندہ جو دوسروں کو خدا کی یاد دلائے وہ خدا کی نشانی ہیں ایک شخص ہمارے اور آپ کے شکر امام امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے خدمت میں آتا ہے ہم سوال کرتا ہے کہ آپ کے جد امجد یہ فرمایا ہے کہ علماء اسلام کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے یقیناً اس میں کوئی شک اور شبا کی گنجائش نہیں علماء ہیں اسلام اور علماء کی بات ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے جو محض لباس پہنتے شروانی پہن کے آ جاتے ہیں میری طرح یہ تو بھی پہن کے آ گئے بس مولانا بن گئے عادب بن گئے یا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے زندگی بسر کر دی قرآن سمجھتے ہیں مجدہی دیئے ہیں علماء ان کے چہروں کو تم دیکھنا عبادت ہے کہا آپ یہ سمجھائیے کہ اس سے مراد کیا ہے اس کا مطلق کیا ہے خوبصورت بات امام نے کہی ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں جن کے چہروں کو جب تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے اگر ایسے علماء سامنے آ جائے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا نہیں دنیا زیادہ یاد آئے تو سمجھ لینا یہ تمہارے لئے باعث فتنہ ہے یعنی اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے بہت دیکھ اسلام کے اندر صرف علم کا ہونا کمال نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے قرآنی علم کی بات کر رہا ہوں حدیثوں کا بھی علم ہے بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر لیکن یہ پیغام قوم سنے کہ صرف علم کے ہونے میں کمال نہیں علم کے ساتھ تقوی الہی ضرورت ہے اگر صرف علم ہی میں کمال ہوتا تو آج اعلب وقت میں ابلیس کا بھی شمار ہوتا ہے یا نہیں تو آیت اللہ کہتے ہیں اسے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے جس کو دیکھ کر پیغمبر کا تصور آئے اماموں کا تصور خیال میں آئے آخرت بندہ یاد کرنے لگے آحیات خدا سے مراد وہ نشانیاں وہ سائن پوٹس جو ایونچولی ہمیں خدا تک پہنچائے اللہ؟ آخرت بندہ اللہ؟ موسیقی